بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین ویلکم ٹو سٹیڈی ٹوپرز آج ہم نے کرنی ہے سیلف اسسمنٹ ٹین پوائنٹ فائف اور ٹین پوائنٹ سکس ٹین پوائنٹ فائف بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اگر آپ نے ٹین پوائنٹ فائف کر لی تو آپ لوگ کو ٹین پوائنٹ سکس بھی آلریڈی اسی کے وہ اسی کے متبادل ہے یعنی اس سے بھی ایزی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا ٹرکس استعمال ہوئے ہیں جو ٹرکس آپ یوز کریں گے تو آپ کے کوششن بلکل سیمپل ہیں یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سیلف اسسمنٹ ہے آپ اگر اس کے اندر انٹرسٹ لیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ ایزی بھی لگے گی اور اس کے اندر ٹائپس آف سالٹس بھی ہم پڑھیں گے کہ سالٹ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم اس کے جو کوششن ہیں ان کو بھی سولف کریں گے کوششن بہت زیادہ سیمپل ہے تو شروع کرتے ہیں کوششن نمبر ون سے ہائیرو اکسائیڈز سچ ایز ایم جی او ایچ ٹو کالڈ ملک آف مینگنیشیا is used as anti-acids it neutralize excess stomach acids HCL right complete and balanced chemical equilibrium for this neutralization reaction جو ہائیرو اکسائیڈز ہوتے ہیں ایم جی او ایچ وہ ملک آف مینگنیشیا کہلاتے ہیں جو کہ anti-acids میں use ہوتے ہیں جو کہ neutralize کر دیتے ہیں stomach کے اندر جو تضاب ہوتا ہے اس کو neutralize کر دیتے ہیں HCL جو کہ HCL ہوتا ہے انہوں نے یہاں پہ کوششن میں لکھا ہوا ہے کہ right complete and balance آپ complete پوری پوری equation لکھنی ہے اور ساتھ میں اسے balance بھی کرنا ہے جو equation لکھنی ہے آپ نے اسے balance بھی کرنا ہے یہاں پہ پہلی میں نے کر دیا MGOH2 پلاس HCL goes to یعنی یہاں تک ہی بن رہی تھی اور آگے جو arrow کے آگے وہ ہم نے خود complete کی ہے تو complete اس طریقے سے کرنی ہے magnesium اور پلاس water کر دینا ہے اور اس کو اب balance کرنا ہے یہ ہماری پہلی complete ہوگی لیکن اب اسے balance بھی کرنا ہے balance کرنے کے لیے ہم نے 2 یہاں پہ بھی لگا دینا ہے اور 2 یہاں پہ بھی لگا دینا ہے اب یہ balance ہو گئی ہے question number 2 میں hydrochloric acid and potassium hydroxide react and produce potassium chloride وہ react کرتے ہیں اور potassium chloride بناتے ہیں write complete and balanced chemical equation for the neutralization reaction پہلے اس کو complete کرنا ہے پھر اس کو balance کرنا ہے hydrochloric acid and potassium hydroxide reacts and produced potassium chloride react and produced potassium chloride اس کے بھی ہم نے balance بھی کرنا ہے اور equation بھی لکھنی ہے complete کرنا اور balance بھی کرنا تو equation پہلے ہمیں کیا دیا ہوئے potassium hydroxide given ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہمیں given ہے اور HCl بھی ہمیں دیا گیا ہے اب اس کو complete کرنا complete کرنا KCl بنا دینا ہے KCl بن گیا plus کر دینا H2 یعنی water کا formula H2 ہے 1H 1H 2 ہوگئے A simple 1 ہے تو 1 لکھ دینا H2O بن جائے water کا formula third کرتے ہیں balance following neutralization reaction ان reaction کو balance کریں ان reaction کو balance کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں بتاتی اپنے بک سے دیکھ لینا ان کی اپنے balance آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے میں نے کروا دیا ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے لکھ دیں گے balance ہو جائیں گے next جن سے ہیں وہ questions نہیں ہیں آپ بھی اپنے books open کریں types of salt یہاں پہ تین types of salt ایک acid salt second salt a salt containing a repressible hydrogen items formed by part neutralization of an acid is called acid salt وہ salts جو que repressible hydrogen items لیتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں acid salt ہوتے ہیں where a salt which is formed by a complete neutralization of an acid is called a normal salt normal salt جن کے اندر replaceable items نہیں ہوتے from hyroxyl group ٹھیک ہے third پہ جاتا ہے basic salts basic salts کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر replaceable hyroxyl group present ہوتا ہے اور پھر وہ نے بناتے اس کا ایک reaction بھی دیا ہوا ہے اور اوپر دیکھیں آپ two questions بھی دی ہو ہیں یہ two questions ہیں تو پہلا question کیا ہے which salt is acidic salt کون سا salt acidic ہے تو acidic salt کے اندر ہمیشہ hydrogen موجود ہوتا ہے sodium hydrogen carbonate اور یہاں پہ دوسرا sodium carbonate sodium hydrogen کا نام آ گیا ہے hydrogen آ گئے اس کا مطلب ہے یہ acid salt ہے اور نیکسٹ پہ normal salt normal salt کون سا ہوتا ہے پہلا جن سا ہے پہلا ہے sodium hydrogen carbonate اور دوسرا ہے sodium carbonate تو sodium carbonate ہے یا پھر hydrogen والا hydrogen والا کبھی بھی acid ہوتا ہے اور جس کے اندر hydrogen موجود نہیں ہوتا تو وہ ہوتا ہے normal salt اوکی وہ کیا ہوتا ہے normal salt ہوتا ہے تو یہ ہی اس ایکسرسائز میں تھا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں تو باقی آپ کو ساری ایکسرسائز سمجھ آگئی تو ایکسرسائز سیل فیسسمنٹ 10.6 شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میرے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو یہ بلکل سیم ویسے ہی ہے ہم نے یہاں پہ بتانا ہے ایسید سالٹ کون سے ہوتے ہیں اور نورمل کون سے ہوتے ہیں تو میں نے آپ پہلے بتایا تھا جس میں ہائیڈروجن آئیٹم ہوتے ہیں یہ ہوجاتے ہیں اور جس میں کوئی ہائیڈروجن نہ ہو تو وہ نورمل ہو جاتے ہیں یہ آپ خود کریں لیکن میں بھی کروا دی ہوں لیکن آپ ویڈیو روک کے پہلے خود کریں یہ بہت ایزی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو گا تو یہ جنسہ ہے یہ ایسیڈک ہے کیونکہ اس کے اندر ہائیڈروجن ہے یہ نورمل ہے کیونکہ اس کے اندر ہائیڈروجن نہیں ہے اس میں بھی ہائیڈروجن ہے یہ ایسیڈ ہو جائے گا اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی نورمل ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آپ کو ان دونوں ایکسرسائزز کے کونسپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گے اور اگر آپ اس سے مطلق کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمیٹ کر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور